دنیا میں ہر وہ کھلاڑی جو بھاگتا ہے اس کو ACL کی انجری ہو سکتی ہے سادہ الفاظ میں جو ہمارا گھٹنا ہوتا ہے اس کے اندر رسیاں جو سٹیبیلٹی پروائیڈ کرتی ہیں وہ انجرد ہو سکتا ہے کھلاڑی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بروقت ایک سپورٹ فیو تھرپیس سے رابطہ کرے تو قریباً ایک مہینے کے اندر وہ گراؤنڈ میں اسی طریقے سے واپس آ سکتا ہے اس طرح وہ پہلے ہی کہلتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حاشم ہے اور اردو پوائنٹ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ACL انجری کے اوپر یعنی کہ جو گھٹنے کے اندر ہمارے لگامنٹس ہوتی ہیں اگر وہ انجرد ہو جائیں کھلاڑیوں میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں دنیا میں ہر وہ کھلاڑی جو بھاگتا ہے اس کو ACL کی انجری ہو سکتی ہے سادہ الفاظ میں جو ہمارا گھٹنا ہوتا ہے اس کے اندر جو لگامنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے گھٹنے کی جو سٹیبلیٹی رسیاں جو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتی ہیں وہ انجرڈ ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے پارسلی رپچرڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو سکتا ہے اب کھلاڑی کو اگر گھٹنے کی انجری ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کتنا جلدی گراؤنڈ واپس جا سکتا ہوں تو اس کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو سپورٹس ویو تھرپیس سے ملنا چاہیے فوٹبالرز میں، رگبی پلیئرز میں، ہاکی پلیئرز کے اندر، باسکٹ بول پلیئرز کے اندر اس کے علاوہ مکس مارشل آرٹ پلیئرز کے اندر وٹسو ایور از دگیم جس کے اندر آپ نے بھاگنا ہے اور آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنے دوسرے کو ٹکریں وارے اور آپ نے زور لگانا ہے یا پھر آپ نے بھاگتے ہوئے ڈیریکشنز چینج کرنی ہے اس میں آپ کی کٹنے کی انجری ہو سکتی ہے اور ای سی ال انجری ہونے کے چانسز ہیں اب ایسے سپورٹس ویو تھرپیسٹ میں اپنی کیریئر میں جو دس سال سے زیادہ مجھے کام کرتے ہو گیا پاکستان اور پاکستان سے بھار میں نے ای سی ال انجری کے بے تہاشا کیسز دیکھے ہیں اب اس میں کھلاڑی کا جو کام کرنے کا کھلاڑی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بروقت ایک سپورٹس ویو تھرپیسٹ سے رابطہ کریں اب جب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کس لیول کی انجری ہے دو تین مومنٹس ہوتی ہیں جس کو کروانے سے ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں فور ایزمپل اگر اس کو ہم کہتے ہیں ٹانگ پر کھڑاؤ سکوارٹس کرے ہاپ کرے جمس کرے اس دوران اگر اس کو پین آرہی ہوتی ہے تو فردر ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لگامنٹس ڈیمیج ہیں یا نہیں ہیں فیزیو تھرپی اسیسمنٹ کے اندر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اگر ایسیل انجری ہے کمپلیٹ ہے یا پارسل ہے اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ایمار آئی ایڈوائز کرتے ہیں ادروائز ہم اس کی سپورٹس ریہابلیٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اب کھلاڑی کو تو اگر ایسی انجری ہے جس میں پارسلی 10-20% اس کا جو لگامنٹس ڈیمیج ہے تو تقریباً ایک مہینے کے اندر وہ گراؤنڈ میں اسی طریقے سے واپس آ سکتا ہے لیکن اگر اس کو کمپلیٹ انجری ہے یعنی کہ اس کا جو لگامنٹ ہے وہ کمپلیٹی رپچر ہو گیا تو اس کے لئے سرجری ہے لیکن اس سرجری کے بعد بھی پوسٹ اپریٹی فیزیو تھرپی کروانی پڑتی ہے ہمارے پاس اس میں بہت ساری ورزشیں ہوتی ہیں جو ہم کھلاڑی کو کرواتے ہیں ادروائز آپ جو میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا جاتا ہوں اگر آپ کو ایسیل انجری ہوئی اس کے لئے اگر آپ آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو کلنیکل پریکٹس گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے سادہ الفاظ میں اگر آپ ویڈیوز دیکھ کر کوئی بھی ورزش کر رہے ہیں تو آپ کو سپورٹ فیو تھرپیس سے پوچھ کر ورزشیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم کلنیکل پریکٹس گائیڈ لائنز کو فالو کر کے اس وقت جو کھلاڑی کو ورزشیں کروانی ہیں وہ کرواتے ہیں اور کھلاڑی کو گراؤن میں پہلے بھیجنے سے پہلے ہم نے اس بات کا تائین کرنا ہوتا ہے کیا کھلاڑی اس قابل ہے کہ وہ گراؤن میں کھیل سکے اس کے لئے ہم فردر ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسیل انجری ہو جائے تو اس کے لئے آپ کس سے مل سکتے ہیں کس طرح اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کب آپ کو اس کے لئے آپریٹ کروانا چاہیے نیکس ٹائم اردو پوائنٹ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی